اوہ دوے بندے چلے گے جنہوں پھاڑ کے لے ہندانا اور روندہ روندہ پھر کونے ججا کے بہ گیا حضور فرماندہ نے کونے میں چناب ہے آجا میرے سینے لگ جا آجا میرے سینے لگ جا حضور نے غلام نو سینے لیا لو جی جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میرے آقا غلام نو سینے لیا حضور فرماندہ نے داستے صحیح اور ایسا کیڑا عمل کرنا ہے کہ تیریاں دھوائیاں جانور بھی دندے نے عرض کردے سونیاں نماز آتے ناز نہیں روزیاں آتے ناز نہیں ہاچتے زکاتہ آتے ناز نہیں سونیاں اکیمہ لے صبح دھلے کے شام تک تیری دادتے درود ہی پڑھنا رہا تھا حضور فرماندہ نے کی چوری کیتی ہے عرض کردہ سونیاں ساڑھا اونٹ بجا ہی اے رسی کھولن دیا سی تیسی اتو پھڑ لیا انہوں سزا دھو اچھا جیڑے بندے نو پھڑ کے لیا آیا نا وہ دو میں بندے جس نو پھڑ کے لیا آئی وہ اکھاں چونا اتھرو بگائیں جائے تے روندہ روندہ نا مسجد نبوی دے کھونے چھ بے گیا اینج کرکنا اینج دے کھونے چھ بے گیا میرے زور میں نے اینج کھونے والے نظر فرمائی تے میرے زور فرماندہ نے اور بولے چوری کر بیٹھے چوری کر بیٹھے تے مالا نظر چوکے تے آنڈا سوڑیاں ہوں ماں تیرا نو کرتے چوری کرام ہے کی نا یہ اس لکھے باوائی گرین ٹون ہار پاسے گرین گرین ہونا چاہیدنا کام آجا باوائی نارے لان والے وینج لگ دا ماں بھی درود پڑھنا لیے تے باپ بھی درود پڑھنا لیے اچھا توجہ آپ دی کون نے مال نظر فرمائی حضور فرماندہ نے دس بھائی چوری کر بیٹھے ہیں تے مالا جا زرچو کیاں دا سوڑیاں ہوں ماں تیرا نو کرتے چوری کرام میرے آقا فرمایا پھر اے چھوٹ مار دینے آقا جی اے چھوٹ بول دینے حضور فرماندہ نے کوئی دلیل ہے آئی کوئی گواہ آئی کوئی ثبوت ہے آئی ہاتھ چوڑ کے کندہ سوڑیاں گواہ تھے کوئی نہیں دلیل تھے کوئی نہیں ثبوت تھے کوئی نہیں تے توسی نا اینجے کر لو ہاں حضور فرماندہ نے کینجے کر لئیے کہندہ حضور جی یہ کہندے نے نا اونٹ دی رسی کھول لی تے توسی اینجے کرو اس اونٹنو ہی پوچھ لو ہاں چلو 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 تو پھر میری تقریر شروع ہونی ہے پہلے یہ نارے آتے جنانا اے بعد بچے کام جنانا سٹارٹ کرنا ہے ذرا پہلے دو چار کرنا سن لو وہ بڑی میربانی نارا ہونتا ہے سا نکل جی مولوی صاحب دا نکل ہی نہ جائے وہ اب منہ فرماؤ سبحان اللہ اجت کرتا ہے سونے ہاں دلیل تے کوئی نہیں گواد کوئی نہیں سبوت تے کوئی نہیں تسیہنج کرو زونٹنو ہی پوچھ لوں ہاں اچھا میرے زور نے یہ نہیں فرمایا کدھی ہونٹ بھی بولے نے میرے زور یہ نہیں فرمایا کدھی ہونٹ بھی بولے نے زور فرما دارے لیا ہونٹنو ہونٹ میں نے آقا دی باہر کا چایا میرے حضور اپنی مسند توٹھے خرامہ 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 چل دیا اس ہونٹ کھل کے اوہ دے کاندھ میں جا کے میرے زور فرما دارے دس بھئی انہیں تیری رسی کھول لیے ہونٹ نے ہنٹ کر کے آسمان ملوی کھیا رب نے طاقت دیتی اونٹ بولیا ارد کردہ سونٹ جھوٹ مار دینے اے بے کسور ہے اے نے میری رسی نہیں کھولی میرے آقا فرمایا جھوٹ مار دیو جاؤ دفاہ ہو جاؤ اوہ دو میں بندے چلے گے جنہوں پھاڑ کے لے آنڈانا اور روندہ روندہ پھر کونے ججا کے بہ گیا حضور فرما دارے نے کونے میں چناب ہے آجا میرے سینے لگ جا حضور نے غلام نو سینے لائیا لو جی جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میرے آقا غلام نو سینے لائیا حضور فرما دارے نے داستے صحیح اوہ ایسا کیڑا عمل کرنا ہے کہ تیریاں دھوائیاں جانور بھی دینے نے ارد کردہ سونیاں نماز آتے ناز نہیں لوزیاں آتے ناز نہیں سونیاں ایک قیمہ لے صبح تو لے کے شام تک تیری داتوں دے درودی پڑھنا رہا صبح تو لے کے شام تک تیری داتوں دے لو جی لو جی گرین ٹوڑا گرین ٹوڑا لے وہ ایک ایک دا متھا چملہ بڑا سوڑا 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 رہی ہو جیڑا جملہ کے دے لگا اللہ دیزدتی قسمیں میں مجمعہ جا کے بندے کھلوتے ہیں سبحان اللہ کے اندے بے کھنے جیڑا جملہ ہوندے لگا بندے اوٹھ کے دا دین تے کاتے جیڑا جملہ ہوندے لگا حضور فرمایا کی کرنا ہے آندھا سونیاں درود پڑھنا حضور نے سینے لایا سینے لا کے فرمانہ نے حلامہ پھر راج راج کے پڑھیا کر اکیے چاندہ پڑھنا سینے پھون آندھا بھی پڑھیا کر اکیے کھلوتا پڑھنا سینے پھون بیٹھا بھی پڑھیا کر عرض کی تیس ہونیاں کی ہوئے گا فرمایا ہونا کیے دنگاں دن پھسی ہے دہی اوٹھ گنے آلے آئی کال کیاں میں تالے دن پھسے مہاں بیڑا دلال